دوہزار انیس کے لوگ سباہ کے چناؤں میں ایک بہت بڑے فلم پروڈیوسر ہے بمبئی کے میں الیکشن کیمپین میں تھا طلاب پٹے ہوئے ہیں کہیں پر تو بھائی بہت ضروری بات کرنا ہے آپ درہا فون بات کرنا میں کسی گھر میں گیا میں نے بولیے 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 اسد بھائی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کے لڑنے سے بی جی پی جیت رہی ہے تو میں نے کہا ان کا نام لے کر کہا کہ بھائی صاحب آپ سپیکر فون کھولیے آپ کے اطراف میں ایک دو تین مسلمان تو ضرور بیٹھے ہوں گے بھائی 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 کھولیے فون کھول دیئے اس کا بھائی انتمام سے کہیے کہ وضو کر لیجئے دو رکعہ نفل نماز پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کریے کہ اگر اسد نویسی ملاو آئے تو اللہ اس کو برباد کر دے اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ برباد ہو جائے اگر ان میں اتنیہ بھی ہمت نہیں ہے تو چلیے قابط اللہ میں چل کے کھڑے رہے کے آپ بول دیجئے بات اگر وہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں چل کے بولیے فوراں وہ پروڈیسر صاحب فوراں اٹھا لیے ارے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں ملہا پریشان کیوں ہو رہے ہیں ملہا میں تین سیٹ لڑ رہا ہوں چلی تین سیٹ کا کون سودا کرتا میرے سے تو انہیں آپ کی تخریر سے امپیک پڑتا ہے ملہا ہمارے اببہ ہمارے بزرگ ہمارے کو زبان سوڑ کر گئے اگر آپ زبانی کاٹنا چاہ رہے بولتا ہے پھر ہم خبر میں سو جائیں گے جا کے تو یہ 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 اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نہیں الیکشن مت کریے وہ مت کریے لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ کیسے اس ملک کے اس آئین کو بچایا جائے کیسے اس نفرت کو ختم کیا جائے لڑائی صاحب میرے لئے نہیں ہو رہی ہے اگر میں نہیں رہوں گا تو کوئی اور لڑے گا لڑائی مگر یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تیار ہے مسلمانوں کی پسماندگی کوئی بات ہی کر رہے ہیں تیار نہیں ہے اب بی جے پی کوشش یہ کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک نفاخ کے قیفت پیدا کیا جائے کہ پسماندہ مسلمان کے نام پہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے سرزمین دکھن پر ہر مکتب فکر کے ذمہ داروں نے چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو یا کسی فرخے کے ہو ان تمام نے اس بات کو فروغ نہیں دیا کہ یہ چیزیں ہوں گی مگر نورت میں ہے اتر پردیش بیہار میں ہے یہ اور وہاں پر بی جے پی کوشش کر رہی ہے اب اس کا جواب کون دیں گے آپ حد تو یہ ہو گئی کہ دو لوگوں کو پولیس کسٹڈی میں پریزنر ہیں ہاتھوں میں ہت کری ان کو گولی مار دیئے میں اپنا بیان دیا پھر میں فون کر کے دو بڑے لوگوں سے پوچھا بھائے آپ کا بیان نہیں آیا ارے چھوڑیے نا وہ فلاں فلاں ہیں ارے ملک کیا چھوڑیے ارے وہ فلاں آپ کو نہیں مار لوں وہ فلاں براہت ارے ملک بھو نہیں ہے سوال سوال یہ ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے تو یہ چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے اور نظرانداز کرتے جاتے لوگ مگر عدب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری غلطی کو برداشت کر لیں گے عدب کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری غلطی کو بولیں میرے موپے سامنے آکے موسیقی موسیقی